دوستو اگر آپ پائی نیٹورک کو یوز کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو میں سے ایک ویڈیو ہونے والی ہے اس میں میں آپ کو ایک alert دینے والا ہوں پائی نیٹورک کی جانب سے جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے جی دوستو آپ کوئی پاس پتہ نہیں ٹائم نہیں ہوتا آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میں جوب بھی کرتا ہوں آٹھ بجے مجھے شام کے چھوٹی ہوتی ہے صبح میں آٹھ بجے جاتا ہوں تو بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد میں آپ کا کونٹینٹ اوریجنل جو ہے اس کو سرج کرتا ہوں ابھی اگر آپ کو ٹائم بتاؤں کہ آپ کا کونٹینٹ سرج کرنے کے لیے اوریجنل چیزیں میں ڈھونڈنے کے لیے آپ مجھے ٹائم کتنا ہو گیا تقریباً شام کے ڈیڑھ بچ چکے ہیں اگر آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوتا ہوں ڈیڑھ تو یار یہ سب آپ کے لیے کر رہا ہوں اب ڈیڑھ بچ گیا تقریباً دو ڈھائی مجھے بچ جائیں گے سوتے سوتے صبح چھے بجے پانچ بجے اٹھنا بھی ہوتا ہے تیرے ڈیوٹی کی تیاری وغیرہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے دوستو یہ شو آپ نہیں کر رہا تھا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا اس چینل پر میں آپ کو اوریجنل ریل جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ دیتا ہوں سو ایک ریکویسٹ آپ سے یہ کرتا ہوں کہ اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھی بیل کے ایکن کو پریس کرنا ہے تاکہ جتنی بھی پائی نیٹور کے حوالے سے ریل اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ تک ایزلی پہنک کر رہے ہیں سو گائز چلتا ہوں اپنی ویڈیو کی جانب اپنے ٹاپک کی جانب میں آپ کو اس میں کیا بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پائی نیٹور کو اپنے سیل فون میں اپنے موبائل فون میں یوز کر رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ اس کے اوپر مائنے کر رہے ہیں تو ایک چیز آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے بات کو آپ نے یہاں سے سن کے یہاں سے نہیں نکالنا یہاں سے سن کے یہاں پر ڈالنی ہے دماغ سے کام کرنا ہے اگر آپ اس موبائل میں پائی نیٹور کو یوز کر رہے ہیں تو اس موبائل میں آپ کا پرسنل ڈیٹا نہ ہو پرسنل ڈیٹا میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ پرسنل ڈیٹا رکھتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ لائٹ چلی گیا ہے ایڈجسٹ کر لینا پرسنل ڈیٹا آپ کا کیوں نہ ہو کیونکہ جب یہ لانچ ہوئی تھی پائی نیٹورک اپلیکیشن ایک سال کے بعد چھے مہینے کے بعد یہاں سے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا ڈیٹا جو ہے لوگوں کا لیک ہو رہا تھا تو وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنی تھی تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور ہو جس موبائل میں مائنے کر رہے ہیں آپ دو چار اور بھی اپلیکیشن ہے جس کے اوپر ڈیلی بیسل پر مائنے کر رہے ہیں جن کا فیوچر بھی ہے تو امید ہے اس کا بھی فیوچر ہے کیونکہ انڈونیشیا نیگوریا ملیشیا اور چائنہ میں اس کی ٹرانزیکشن وغیرہ ہو رہی ہے تو انڈیا میں بھی ہونے جاری ہے انڈیا کے اندر ایک دو دکانے ہیں وہ بھی بن چکے ہیں سٹور بن چکے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی بن جائیں گے آپ نے ٹینشن نہیں لینی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہو سکتا ہے آپ جو موبائل آپ یوز کرتے ہیں جنہ سے میں ویڈیو ریکارڈ کروں تو اگر اس موبائل میں میں اگر اس کو ریکارڈ اس کو مائنے کرتا ہوں تو میرا جو ڈیٹا ہے کے ویسی کے لیے میں اپنا سارا کچھ دوں گا تو وہ لیک بھی ہو سکتا ہے تو اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم فیس جو ہے وہ کرنی ہی پڑ سکتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایسا موبائل چھوٹا بڑا جو بھی آپ بطلب افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ لے لیں اس کے اوپر تین ایسی اپلیکشن ہے جس کے اوپر ڈیلی کی مائنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے ڈیلی بیسیس پہ اس کے اوپر مائنگ کرتے رہنا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا کوئی زیادہ آپ کا پرسنل ڈیٹا نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل یوز والے موبائل میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپائنڈ کرتا ہے سو دوستو آئی ہوپ جو میں آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہ رہا تھا وہ آپ کے پاس پہنچ چکی ہوگی سو انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے کر لے انشاءاللہ اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملتے ہیں so thanks for watching